اکیلا رہ چکا ہے اور اسے بار بار رہ رہ کر پشتاوا ہو رہا ہے کہ کیوں اس نے ماریہ کی باتوں پر یقین کیا ماریہ کا ساتھ دیا اور اپنی بہن کی بات نہ سنی لیکن اب سیم ہی بلال کو سنجھائے گی کہ ماریہ کو مت چھوڑو وہ تمہارا سہارا ہے تم اسے دھر واپس لے آؤ کیونکہ تب تک ماریہ کو بھی اپنی گلتی کا حساس ہو جائے گا وہ سیم کے پاس جا کر ہاتھ چوڑ کر اور مافیا مانگے گی اور اسے اپنے گلتی کا اطراف کرے گی جس کے بعد وہ بلال کے سامنے بھی اپنی گلتی کا اطراف کرے گی مافی مانگے گی اور بلال بھی مجبور ہو جائے گا ماریہ کو ماف کرنے پر اور اپنے ساتھ رکھنے پر اور ادھر نگین کی سازشیں ہیں کہ ابھی تا ختم نہیں ہوئی وہ اپنی سازشوں کی وجہ سے اب سیم اور سارا دونوں کو ہی برا بنانا چاہتی ہے اور خود اچھا بننا چاہتی ہے جیسے کہ شہیر نے کبھی اس نگین کو مو نہیں لگایا تھا سیم کو گھر لانے پر اب شہیر کے دل میں اس کے لئے قدر تو ہو گئی ہے کہ نگین اتنی بری نہیں وہ ہمیشہ اس نے نفرت یہ کرتا رہا لیکن آپ جب نگین اپنی سازشیں کرے گی سیم کو نقصان تک پہنچانے کی کوشش کرے گی تب وہ خود ہی بھی نکاب ہو کر رہ جائے گی اور اس کا اصل چہرہ اس کی ساز کے سامنے آ جائے گا اور اسے تب ہی پتا چلے گا جس سارا کوائیتہ غلط سمیتی رہی سارا حقیقت میں غلط نہیں تھی نگین ہی تھی جو سب کی جڑیں کاٹ رہی تھی مزید راما پرومنس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا